ہی ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے دو سفوات داتا دھرمویر سنہا اور اشوینی کمار ہماری ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دھرمویر سے دھرمویر دو جگہ سے مقیمندری چناورل رہے ہیں کس طرح انتم دور میں آج یہاں پر استثیح آپ کو نظر آتی ہے اور تئیس کا جو انتظار ہے وہ کتنا راجنیتک دلوں کو بہچین کر رہا ہے دھرمویر دیکھیں سہید سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو سنتھار پگنا کا علاقہ ہے یہ جھارکڑ مکتی مورچہ کا گھڑ کلاتا ہے اس جگہ پر جھارکڑ مکتی مورچہ انہیں سیبو سورین کا ورچس پہ اس علاقے میں اور کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ پچیس سے تیس سال تک جیمیم کے بیدھائک ہیں یہ جو علاقہ ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی تیر مجھے تک مددان ہونا ہے اور بوتھ میں بھیڑ ہے تو ایک طرح سے یہ جو سنتھار پگنا ہے یہ تائے کرے گا کہ جھارکڑ میں سرکار کس کی بنے گی اور اس کے لیے جس طرح سے دوہزار دوہ میں صرف دو سیٹیں بی جے پی جیتی تھیں اور دس سیٹوں پر جو سیٹیں ہیں سنتھار پگنا میں اس کو دس سیٹوں پر جیمیم پہ کر جاتا تھا تو جاہد طور پر چنوٹی جیمیم کے لیے بھی ہے اور بی جے پی ہم آپ کی پوری بات بھی سنیں گے لیکن اس وقت جمہو کا رخ کرنا چاہیں گے ایشونی ہمارے ساتھ ہیں ایشونی بی جے پی کا ورچسٹ رہے جن سولہ سیٹوں پر متدان ہو رہا ہے کتنا زیادہ زور یہاں پر بی جے پی نے لگایا ہے تاکہ اس بار کمل جمہو کشمیر میں کھلا سکے یہاں تو اس کا دب دبا ہے ہی حالانکہ جی سائز آپ ظاہر ہے کہ یہ بیس ویدان صحبہ سیٹوں کے لیے جو بی جی پی کا پورا زور لگا ہوا ہے کہ مشن فارٹی فور پلس کو کمپلیٹ کیا جائے مگر جس طرح سے بی جی پی کو موسم خراب کر رہا ہے موسم کی مار کی وجہ سے جو لوگوں میں جو تھوڑا سا اتصا کام ہو رہا ہے کیونکہ بیچ میں سے دوپ نکلتی ہے پھر سردی ہو رہی ہے